اور جن کا چہرہ علی کے نام کھن کر جن کا چہرہ ہوتا جاتا تو میں سمجھ جاتا کہ یہ منافعہ ہے سباہ 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 وہ علی کے ساتھ میرے محبوب اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں لیکن سج بتانا کیا سنت کے مطابق ہمارا رشتہ ہوتا ہے آرے آج ہم وہ چیز دیکھتے ہیں جو نہیں دیکھنا چاہیے آج نرکے کے اندر شرافت نہیں دیکھی جاتی ہے گھر والے کے اندر شرافت نہیں دیکھی جاتی ہے ہر کسی کی نظر صرف لڑکے کے دولت کے اوپر گھتا چاہے وہ لڑکی کا ماں ہو یا باپ ہو بھائی ہو بہن ہو خاندان ہو کوئی بھی ہو صرف دولت ہونی چاہیے اچھا یہ بھی نہیں دیکھتا ہے کہ دولت کمانے والا حرال طریقے سے کماتا یا حرام طریقے سے دولت کماتا ہے اگر دولت کمانے والا حرام طریقے سے دولت کماتا ہے تو تو سب سے پڑے اپنی بیٹی کا دشمن ہو کیونکہ اس حرام کھانے والے کے گھر پہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا بھی آ کروا رہا ہے یعنی اس کے نکاح میں نہیں بھرکے جاندام میں تمہیں اگر دولت دیکھ کر بیٹی کا نکاح کیا جاتا تو قسم خدا کی میرے محبوب سے زیادہ عرب میں امیر کون تھا میرے محبوب اپنی بیٹی کی شادی کسی امیر انسان سے کرتے لیکن نہیں میرے محبوب جانتے ہیں کہ جس نوجوان کے اندر شرافت ہوگی علم والا ہوگا وہ رب کا بھی حق ادا کرے گا اپنی بی بی کا بھی حق ادا کرے گا آج ہم یہی سوچ سوچ کر بیٹی کی عمر تیس سے چالیس سال ہو گئے چاہے چور دروازے پہ آ کر بیٹی کو دس مرتبہ حمل کیوں نہ کر دے اب چاہے وہ بیٹی ٹیبلیٹ کھا کھا کے بچے دانی پہ کینسر کیوں نہ پھکڑا لے ہم اس وقت تک نکال ہی کرتے ہیں جب تک دماغ سرویس والا نہیں مل جائے جب تک پچاس بگاہ والا زمین نہ مل جائے تب تک ہم نکال ہی کرتے ہیں ارے نادان اللہ پہ اعتماد کر اگر ہر کسی کی سوچ دولت والی ہو جائے ہر کوئی اپنا بیٹی امیر اور سرویس والے انسان کو دے دے تو پھر دنیا میں بیغیر سرویس کے کون رہے گا بیغیر دولت کے کون رہے گا جس انسان کے اندر شرافت ہے اس شرافت کی قدر کون کرے گا جس کے پاس قلم ہے اس قلم کی قدر کون کرے گا جو رب سمندر میں مچھلیوں کو روزی دیتا ہے تو تم تو انسان ہو تمہیں بھی رب کائنات نہ کہیں نہ کہیں سے رسک پہ اتا کر دے گا صرف رب پر بھروسہ رکھو اور ایک بات سن لو آپ جائز اور سنت کے مطابق شادی بیاء کرے تو قسم خدا کی شادی بات بھی گھر کے اندر سکون ہوگا چین ہوگا اگر آپ ناچ ناچ کر بہو لائے گانے بجا بجا کر بہو لاؤگے تو پھر شادی بات بہو آکے پورے گھر کو نچائے اس لیے بہو کو پتا چل جاتا ہے کہ میرے سسرال والے ناچنیاں پہ یہ کم ذات کے ہیں جو انسان سنت میں دیجے بجائے ناچے کائے اس کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے تو سب سے پہلے سب نے بہو کو ناچ کر لائیا ہے اب شادی بات بہو پورے گھر کو نچائے گی تو بعد میں یہ مت بننا کہ بھلا کی پیٹی خراب ہے یہ لڑکی کو میں نے اوپا سے دیکھ کر نکاح کیا تھا میں نے اندر نہیں دیکھا ارے نکاح سے پہلے پھوم چھوٹی مت دیکھ گوڑا پن مت دیکھ اس لیے یہ نکاح بعد کب تک آپ کو اس کے پاس رہنا ہے ایک اولاد ہونے کے بعد انسان کی ذمہ دالیاں بڑھ جاتی ہے وہ کمانے کے لیے باہر جاتا ہے نہ بھی جائے تو گھر کے اندر اگر کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے اندر بھی بیٹھنا پڑے گا ہر وقت تو اس کو آپ چانتے نہیں ایں گے ہر وقت تو اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹھا کر نہیں رکھیں گے بلکہ گھر کا بھی کام کرنا پڑے گا اگر آپ نے عورت کو خوبصورتی دیکھا یا نہیں دیکھا یہ بات کی بات ہے اگر عورت کے اندر آپ نے انسانیت دیکھ لیا انسانیت دیکھ لیا قرآن پڑھنے والی دیکھ لیا سنت رسول پر چندے والی دیکھ لیا تو قسم خدا کے جب وہ عورت آپ کے گھر میں آئے گی تو گھر بھی جنت کا گہوارہ بن جائے گا آنے والے نسلے بھی جنتی بن جائیں گے آنے والے نسلے بھی مصطفیٰ کے غلام بن جائیں گے کسی نسانیہ کا عاشق نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے محبوب کا عاشق ضرورت اس بات کا ہے کہ آئندہ آپ بھیان رکھیں کسی بھی شادی پہ اگر حرام کام ہو تو آپ اس کام پہ شرکت نہ کریں اور جو سماج میں کمجات کے لوگ ہو جو غریب آپ کے نظر میں کمجات جس کو بولتے ہیں اس سے آپ دشمنی نہ کریں آنے والا رمضان بہت نزدیک ہے آپ اس رمضان المبارک کا استقبال کریں سچے دل سے توبہ کریں جو رات آپ کے سامنے سے گزر گئی وہ اتنا برکت والا رات ہے کہ اگر انسان اس رات کی اہمیت جان لے تو دنیا چھوڑ کر وہ جنگلوں کے طرف چل جائے گا لیکن کل بھی ہمارا یہی ہاتھ موہ پہ گھٹکا گوپی اسٹائیس بھلا لباس اسٹائیس بھلا اور وہ ابھی ہم اپر سے کرتے ہیں یا اللہ آتا کرتے ہیں یا اللہ آتا کرتے ہیں نادار اگر بچہ دل سے نہ روئے چلنا کے نہ روئے تو ماں اس وقت تک بودھ نہیں پھلا دیئے تم بے گھر روئے رب کی بارگاہ میں کیا مانگنا چاہتے ہیں رب کی بارگاہ میں ماننا ہے گریہ وزاری کر رب کی بارگاہ میں آسو بہا رب کائنات ہر بات تمہاری قبول کرے گا اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اتنی مبارک والی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بنی قلب کی بگریوں کی تعداد یعنی بگریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو اس رات میں بخش دیتا ہے اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ پوری عدمت کو بخش دیتا ہے سوائے ان لوگوں کو جو دنیا میں رہ کر شرک کرتا ہے شرک کا مطلب رب کی ذات پہ کسی کو شریک کرتا ہے رب کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے یہ سات لوگ ہیں جن کی مغرب شب برات والی رات میں بھی نہیں ہوگی سات لوگوں کا نام آپ روٹ کر لے سب سے پہلے جو شرک کرتا ہے دوسرے نمبر پہ ماں باپ کی نافرمان اولاد کی مغرب ہی نہیں ہوتی ہے اور آگے بڑے جن کے اندر بغز ہو ظلم کرتا ہو کی نہ ہو ایسے آدمی کی بھی بخش نہیں ہوتی ہے اور آگے بڑے جو قاتل ہے جو دوسروں کو قتل کرتا ہے اس کی بھی بخش نہیں ہوتی ہے آج میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں چھوٹا سا میرے دوست آپ کی عمر 20 سے 22 سال ہے جوانی کی دہلیس پہ ہو رب نے تمہیں خون سورتی بھی عطا کیا ہے طاقت بھی عطا کیا ہے تو اس طاقت کا آپ غلط استعمال نہ کریں طاقت رب نے آپ کو اس لیے نہیں دیا کہ آپ چوک چہرائے پہ کرنے ہو کے سگڑٹ پھوکے رب نے طاقت آپ کو اس لیے نہیں دیا کہ پھوری پھوری رات آپ موبائل کے سکرین پہ آپ گیم کھیلیں رب نے طاقت اس لیے نہیں دیا کہ جو گاؤں کے کم تر لوگ ہیں اس کے اوپر آپ اپنا دبدواع ڈالے رب نے آپ کو طاقت اس لیے نہیں دیا کہ غریبوں کے اوپر آپ عطیہ چھاڑ کریں غریبوں کے اوپر زід میں کریں بلکہ رب نے آپ کو طاقت اس لیے دیا ہے کہ جو بے سہرا ہو ان کا تم سہرا بن جاؤ رب نے طاقت تمہیں اس لیے دیا ہے کہ تم اس طاقت کی مدد سے شراب کے عدوں کو آباد نہیں کرنا زنا کے عدوں کو آباد نہیں کرنا ہے بلکہ اس طاقت کے ذریعے سے مجد کو آپ کو عدا آباد کرنا ہے اس طاقت کے ذریعے سے جو لوگ بے طاقت ہے اسے آپ کو طاقت دینا ہے اس لیے اس طاقت کا غلط استعمال نہ کرے مرنے کے بعد آپ کو طاقت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا پھوچھا جائے گا پھوچھا جائے گا اس طاقت کا استعمال کا حق کیا تازو شریعہ فرماتے ہیں اے لوگو یہ طاقت اور زندگی تمہارے کسی کام کے لیے ہیں صرف نبی کے لیے نبی سے وفا کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے اس لیے تم تازو شریعہ کہتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے اور نوجوانوں اپنی جوانی پہ مسلکِ آلہ حضرت پہ قائم رہو مسلکِ آلہ حضرت پہ قائم رہو زندگی دی گئی ہے بس کسی کے لیے زندگی دی گئی ہے بس کسی کے لیے انہیں اشار کے ساتھ میں اپنی گفتگوں کو ختم کر رہا ہوں لیکن اسی اسعار پہ آپ نے اگر غور و فبنے کیا عمل کیا تو قسم خدا کی سماس سے ہر گناہ ختم ہو جائے گی سماس سے ہر گناہ ختم ہو جائے گا نہیں تو آپ اگر اسی طریقے سے زندگی گزارتے رہے تو آنے والے چار پانچ سال بعد دیکھنا آپ کے نام سے کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ملے گا آپ کے قبرے کے اوپر جا کے کوئی خاتیہ دینے والا نہیں ملے گا یہ کوئی اپنی تاریخ یا کوئی برائی نہیں کرتا ہوں کل کی بات لے لیجئے بھر گھر میں لوگ پریشان تھے گاؤں گاؤں میں لوگ پریشان تھے کہ فاتحہ کیسے بیا جائے میرے بھائی تم اتنے بڑے ہو گئے زندگی میں سب کچھ سیکھ لیا لیکن آپ نے کبھی قرآن کا علم سیکھا نہیں قرآن سیکھنے کی کوششیں نہیں کیا آپ نے تینک جاگرن اور تینک بھاسکر کو روز پڑھا کہ ہندوستان میں کیا ہوگا دو ہزار چوٹیس میں کیا ہونے والا ہے میرے بھائی تم ہندوستان کے بارے میں سوچ رہے ہو تم پوری کائنات کی خبریں پڑھ رہے ہو پیسا دے کر لیکن جو قرآن آپ کو مفت میں ایک تعلیم دے رہا ہے اس قرآن کو آپ کیوں نہیں پڑھتے اچھا آپ ہر کام سیکھنے کے بعد کرنا چاہتے ہیں ہر کام میں سیکھوں گا تب کروں گا لیکن مذہب اسلام میں نماز نہیں سیکھنا ہے وہ بے غیر سیکھے ہم پڑھیں گے میرے بھائی جب آپ کمانے کے لیے کام سیکھتے ہیں کھانے کے لیے چاول کو زمین کے اندر سے نکالتے ہیں سبجی بھائی کھانے کے لیے زمین کے اندر پودے لگاتے ہیں تو نماز سیکھنے کے لیے آپ عالم کے قریب کیوں نہیں آجتے ہیں کیا حدیث پاک تم نے نہیں سنا وہ ٹھیک ہے ہم حافظ ہے آپ نے ہم سے کہہ دیا میرے والد اور والدہ کے نام سے ایک ختم قرآن پڑھ دیئے گا لیکن اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا شخص دس ختم قرآن پاک آپ کو دے دے اور آپ نے اپنے ماں باپ کے نام سے صرف تین مرتبہ قل ہو اللہ آدھ پڑا تو وہ دس ختم قرآن اتنا سباب نہیں پہنچائے گا جتنا آپ کا تین مرتبہ قل ہو قل ہو اللہ آدھ پڑھنے کا سباب دیا جائے گا کیونکہ آپ ان کے بیٹے ہیں آپ ان کے اولاد ہیں اور حدیث پاک ہے جب بندہ مر جاتا ہے تو ان کے عامال منقطع کر دیے جاتے ہیں لیکن مرنے والا شخص اگر نیک اولاد چھوڑ جائے نیک اولاد چھوڑ جائے قرآن پڑھنے والا اولاد دنیا میں چھوڑ جائے تو اس اولاد کے صدقے میں ان کے ماں باپ کو قبرے میں ان کا ثواب ملتا ہے اگر اجازت نہیں تو ایک بار بتا دو بتا دو پرے درود فاق اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شیئتنا مولانا محمد بارک و سلیم صلات و سلام علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پانچ نیٹ برداز کے پر حضرت امام فقر الدین رضی رحمت اللہ علیہ تفسیر قبیر میں بسم اللہ شریف کے فوائد کو بیان کرتے ہوئے نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ ایک قبرستان سے گدرا تو حضرت عیسیٰ اللہ کا جلیر قبر پر گمرا ہے تو حضرت عیسیٰ کیا دیکھا کہ ایک قبر والے کے اوپر عذاب ہو رہا ہے بھائی دنیا بھی باتیں نہ کریں مسکرانے بلکہ اللہ اس کے رسول کا ذکر سن کر سبحان اللہ بولے یہ مسکرانے کی محفی نہیں ہے اور یہ کسی نیتہ اور کسی گوئیے کا بھی محفی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ اس کے رسول کا محفیل ہے عدب اور طور طریقے کے ساتھ بیٹھے حضرت عیسیٰ نے کیا دیکھا کہ ایک شخص کے اوپر عذاب ہو رہا ہے وہ شخص عذاب قبر میں مقتلا ہے یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ چلے جاتے ہیں چند دن بعد اسی پبرستان سے حضرت عیسیٰ گزرتے ہیں اب حضرت عیسیٰ کیا دیکھتے ہیں کہ جس کے اوپر عذاب ہو رہی تھی جو عذاب قبر میں مقتلا تھا اب وہ عذاب قبر میں مقتلا نہیں ہے اب اب ان کے اوپر عذاب نہیں ہو رہا ہے بلکہ ان کی قبر جنت کی باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا گیا ہے ان کی قبر میں نور کی بارشیں ہو رہی ہے اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ نے رب کی بارگاہ میں ارضے کیا اے مولا چند دن پہلے میں نے اسی قبرستان سے میرا گزر ہوا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ آدمی عذاب قبر میں مزکلا تھا ان کے اُسر عذاب ہو رہی تھی لیکن آج عذاب نہیں ہو رہی ہے آج عذاب قبر سے نجات پھا چکا ہے آخر بات کیا ہے مجھے کیا ہے ریب سے آواز آئی عیسیٰ سلو مرنے والا شخصے گنہگار تھا مرنے والا شخصے چگل گھوڑ تھا مرنے والا شخصے دنیا میں رہ کر صرف آپس میں گاؤں والے کو لڑاتے تھے گاؤں والے کی برائی کرتے تھے اگر یہ برائی آپ کیا اور میرے اندر موجود ہے تو آج آپ توبہ کر لیں اس برائی سے باز آ جائے ریب سے آواز آئی عیسیٰ مرنے والا شخصے گنہگار تھا مرنے والا سخش شرابی تھا لیکن مرنے سے پہلے اپنی بی بی کی گود میں ایک بچہ چھوڑ آیا اب وہ بچہ چھ سات بر سے کہا ہو چکا ہے اب ان کی گھر والی جو ہے اس بچے کو لے کر ایک مدرسہ جاتی ہے مدرسہ جانے کے بعد ایک عالی میں دین کے حوالہ کرتی ہے عالی میں دین سے کہتی ہے حضرت آپ میرے بیٹے کو قرآن کا علم دے دے آپ میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دے اب مدرسہ میں بچے کو دینے کے بعد عالی میں دین بچے کو قرآن پڑھتا ہے اور کہتا ہے بیٹا ابھی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلے اور اس کو پختہ کرنے کے بعد پھر تمہیں سبب آگے دیا جائے گا اب بچہ استاد کی بات سن کر ایک پونے میں پہلے جاتا ہے اب بار بار بچہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دار بار بچہ سبت یاد کرتا ہے اب رب کی رحمت جوش میں آتی ہے یعنی باپ گھڑے گھڑا باپ سیاہ کار تھا باپ صرف ہے ہمارے اور آپ کے طرح تھا ابھی ایک گھنڈا ہو گیا مہتن شروع ہونے کا آدمی باتے کر رہتے پنیا کا اب صلاة و سلام کا ٹائم ہو رہا ہے اب آدمی آ گئے ہیں ہمارے طرح تھے ایسے ہی آدمی کا انتقال ہو گیا قبرے میں عذاب ہو رہا تھا اب بچے جو ہے مدرسے میں پیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وردے کر رہا ہے رب نے عیسیٰ کو کہا اے محبوب مرنے والا شخص اپنے گار تھا تو مرنے کے بعد اس کو عذاب دیا جا رہا تھا بنا ہونکے پنیاں پہ لیکن اب ان کا بچہ میرا نام لینے والا بن گیا ہے ارے ان کا بچہ جب میرا بار بار نام لیتا رہا تو میں نے ان کے بچے کے سب سے ان کے باپ کو بخش دیا ان کے سب سے میں میں نے ان کے باپ کو بخش دیا ابھی بچہ حافظ نہیں بنا عالم نہیں بنا صرف بسم اللہ پڑھنے والا بنا تو میرے بھائی ڈاکٹر انجنئر آئی ایس آئی پی ایس آفیسر سب بناو لیکن پہلے قرآن کا علم دے دینا اگر قرآن کا علم نہیں داؤگے تو باب میں بہت بستا ہوگے اور اپنے اندر خدا کا خوف پیدا پیدا کرو آخرت کی تیاری کرو نہیں تو اس سے ہو بھیانت وقتیں آپ کے سامنے آنے والا ہے ابھی چند دن پہلے کا پہلے کی بات ہے سیریہ میں اچانک ایک زلزلہ آیا کتنے گھر زمین کے اندر بھز گئے کتنے لوگ زمین کے اندر دب کر مر گئے تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیا بھروسہ ہے زندگانی کا آدمی بلگلا ہے پانی کا خدا کا خوف پیدا کر لیں ہر بات آپ کی قبول ہو جائے گی اس لیے کہ جب بندہ خدا کا خوف پیدا کرتا ہے تو رب کائنات اس کی ہر بات قبول بھی کرتا ہے اس لیے کہ سرکار کے زمانے میں تین آدمی سفر کر رہے تھے اچانک راستے میں بارش آگئی پہاڑ کے بیچے چھوک گیا اچانک ہوا چلا ایک پتھر پہاڑ کے سامنے آیا اور موہ بند ہو گیا اب تینوں آدمی گدے میں چھوک گئے اب تینوں آپس میں باتیں کرنے لگے اب ہم لوگ یہاں سے کیسے بچے یہاں بچانے والا کوئی نہیں جہاں پہاڑ موجود ہو وہاں آپ سے اگر کوئی کھرے ہوکے آواز لگائے تو کوئی سنجھے والا موجود نہیں ہوگا اب تینوں آدمی آپس میں باتیں کرنے لگے یہاں سے اب کیسے بچایا جائے تو ان لوگوں نے کہا تم نے زندگی میں جو کام رب کے در سے تم نے چھوڑا ہے اسی کام کو رب کی بارگاہ میں وصیلہ بنا کر دعا کرو رب کائنا تمہاری دعا قبول فرمالے کا آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ والے کے نام لے کر رب کی بارگاہ میں دعا کیوں کرتے ہو ارے نادار اگر انسان تقویٰ والا ہو پرہزگار ہو نیک کام کرے اسی نیک کام کے ستھے میں رب کی بارگاہ میں دعا کرے تو رب اس کی دعا قبول کرتا ہے تو جو اللہ کے نیک بندے ہو اللہ کے نبی ہو اللہ کے ولی ہو اگر ان کے نام لے کر رب کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو رب کے کائنا کیوں قبول نہیں تو نیک آرہ مالے جیسے بندہ اگر تقویٰ والا بن جائے تو رب اس کے صدقے میں دعا قبول کرتا ہے تو جو بندہ پوری زندگی میں اللہ اللہ کرتا ہو اگر اس کے نام سے ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرنے تو ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوگی تو ان لوگوں کو ایک جواب بھی ہو گیا ان میں سے تینوں نے کہا چلو دعا کرتے ہیں چل دی چل دی ایک نے کہا یا اللہ میں نے ایک مزدور رکھا ایک سا چاولوں پہ سا سمجھتے ہیں نہیں سا سمجھتے ہیں بھولے گا بھائی سمجھتے ہیں کی نہیں نہیں اب سمجھا دوں اب مثال کے طور پر آپ نے ایک کلو چاول پہ کسی کے ایک مزدور کو رکھا آپ کے یہاں مزدور آیا کام کیا واپس کلا تو آپ نے اس ایک کلو چاول کو پورے کھیت میں بولیا اس سے جتنا بھی لاب آپ کو ملا اس پیسے سے اس آدمی نے گائے خریدا اور چند سال کے بعد جب مزدور واپس مزدوری لینے آیا تو اس آدمی نے کہا کہ یہ جتنے تم گائے دیکھ رہے ہو سب کو ہاتھ کر لے کر چلے جاؤ مزدور نے کہا میں تو صرف ایک کلو چاول پہ آپ نے مزدوری کر رہا تھا مجھے ایک کلو چاول چاہیے یہ اتنے گائے لے کر ہم کیا کریں گے تو بادشاہ نے کہا اسی ایک کلو چاول میں یہ سب گائے میں نے خریدا ہے تم لے کر چلے جاؤ اے اللہ تو عالم الغیب و شہدہ ہے اگر یہ کام میں نے صرف تیرے خوف سے کیا ہے تیرے لیے کیا ہے تو آج ہم لوگوں کو راستہ آتا فرما دے کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنا کہنا تھا پتھر تھوڑا سا ہد گیا اب ہنسرے شخص نے رب کی بارگاہ میں کہا اے رب کائنات تو ہر کسی کی دلوں کے باتوں کو بھی جانتا ہے میرے گھر میں ایک بوری ماں تھی تو میں اپنی عادت کے مطابق سب سے پہلے اپنی ماں کو دودھ پلا تھا اپنی ہاتھوں سے پھر اس کے بعد میں اپنی پریبار سے پلا تھا ایک دن ہوا یہ کہ میری ماں اچانک سو گئی میں جب دودھ لے کر روم پہ پہنچا تو میری ماں بستر پہ سوئی ہوئی تھی مجھے یہ گوارہ نہ ہوا کہ میں اپنی ماں کو جھگا دوں اور دودھ پلا دوں میں نے پوری رات کٹورے میں دودھ لیے کھڑا تھا جب ماں تو ماں جو ہے صبح آنکھ پھولی تو ماں نے کہا بیٹا تم ابھی تک کھڑے ہو ارے پریبار کو دودھ پلایا یا نہیں ارے مجھے جگہ دینا چاہیے بیٹے نے کہا ماں میں نے اس وجہ سے آنکھ کو نہیں جگایا کہ آپ کی نیند خراب نہ ہو جائے اے اللہ وہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف تیرے لیے کیا ہے اگر میں تیرے خوف سے نہیں کرتا تو میں دودھ کا کٹورہ روم پہ رکھ جاتا واپس آ جاتا لیکن میں نے تیرے در سے پوری رات کٹورہ لے کر ماں کی بارگاہ میں کھڑا رہا اگر یہ کام میں نے تیرے لیے کیا ہے تو مجھے راستہ دے دے اور پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا اب دینوں کو آسمان نظر آنے لگا اب آخری شخص نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے چچا کی ایک لڑکی خوبصورت تھی میں چاہتا کہ اپنی جسمانی خواہشات اس سے مٹا تھا لیکن وہ سو دینار لیے بغیر سو دینار لیے بغیر راضی نہیں ہوتی تھی تیار نہیں ہوتی تھی تو میں نے کسی طریقے سے سو دینار کا انتظام کیا اپنی چچا کی لڑکی کے حوالے کیا تو میری چچا کی لڑکی نے سو دینار لینے کے بعد اپنے آگ کو میرے سامنے پیش کر دی جب میں نے دونوں تانگوں کے بیچ میں میں نے بیٹھا تو میرے اندر ایک خوف پیدا ہوا لڑکی نے کہا مہرے بکارت کو مت تو رو ارے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے رب تو دیکھ رہا ہے تو میں نے اسی دن توبہ کیا اور تیرے خوف سے وہاں سے میں نے بھاگا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف تیرے لیے کیا ہے تو مجھے راستہ آتا کر دے اتنا کہنا تھا کہ موں سے پتر ہر جاتا ہے اور یہ تینوں شر سے پہاڑ کے خوز سے نکل کر اپنے گھر آتا ہے تو ضرورت ہے اور پتا چلا کہ آج اچھے کردار اپنانے کی ضرورت ہے رب کا خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور افیق عطا فرمائے یا اللہ میں نے جتنی دیر ان حاضرین مجلس کے سامنے بولا میرے بولنے میں اور مجلس کی سننے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہے تو اپنے حضر و کرم سے اپنے حدیق کے وسیلے سے معافتہ فرما اور میں توبہ کرتا ہوں آپ کو گواہ بنا کر آپ بھی میرے ساتھ توبہ کرے اتغفراللہ ربی مل کلی زنبیم و توبیلی سب مل کے پرے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب کی تیرے چمن پھل پھلے ساتھ رہے باغوا جاتا ہوں پھلشا تیرا آباد رہے وما علینا اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہ خریو کے سلام سلام